بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا وی لاغ ٹیررزم کی اوپر ہے ٹیررزم الیرڈ کی اوپر ہے جو کہ یو ایس اے نے ایشو بھی کیا ہے اور اس کی بقیدہ انہوں نے اپنی امبیسی کو انفرام کیا ہے کہ میریٹ اسلامباد کے اندر ٹیررزم اٹیک ہو سکتا ہے تو لہٰذا وہاں نہ جائیے باز یہ ہے کہ جو بندہ انسان کوئی فیکٹری رکھتا ہے اور اس فیکٹری کے اندر جب مال تیار کرتا ہے تو اس کو اپنے مال کا پتہ ہے کہ دو نمبر مال ہے یا ایک نمبر مال ہے یہ پاکستان ہمارا پاکستان ہے اس پاکستان کے اندر ہمارے انٹیلیجنس اداریں خود کام کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کہاں پہ کیا ہونے والا ہے لیکن ایک وہ ملک جس کو اپنے ہی کنٹری کے اندر نہ پتہ چلا کہ نائیتھ علیمت کے اندر وہ کیا ہو گیا یا کوئی بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے ملکوں کے بارے میں الیٹ جاری کر رہا ہوتا ہے وہ الیٹ جاری کیسے کر رہا ہوتا ہے ان کے اپنے ہی بندے اس ٹیررنسٹ ایکٹ کو پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں فسیلیٹیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر دیفنیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک اطلاع ٹیرس اٹیک پانچ ہونے ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک یا دو کی اطلاع کر دیں گے اور کہیں کہ دیکھا یو ایس اے اس ویری سنسیر ویڈیو وہ آپ کو پہلے ہی انفارم کر دیتا ہے یو ایس اے اس سپر یو ایس اے کو ایک ایک چیز کا پتہ چل جاتا ہے جب اپنی پینٹ اتر رہی تھی اس وقت تو ان کو پتہ نہ چلا افغانستان کے اندر جوتیاں کھا کے گئے ہیں لٹر کھا کے گئے ہیں ہشکست کھا کے گئے ہیں وہاں پہ ان کو نہیں پتہ چلا اب پاکستان کے اندر بوتھا نکال کے دوبارہ آ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر جناب ہم آپ کی وار اگیس ٹیررزم میں آپ کے سپورٹ کرتے ہیں وہ کہے کوئی یار ہم نے اپنی وار لڑی ہم نے اپنی وار کو جیتا اور ہم الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پاکستان آرمی کا نام ہے پاکستان آئی ایس آئی کا نام ہے ویسے نہیں ہے نمبر وان لیکن بات یہ ہے کہ تم تو دو نمبر ہو اور آ کے ہمیں سپورٹ کرو گے جو نمبر وان ہے ہمیں ان چیزوں کی چنی چاہیے ریالیٹی یہ ہے کہ موجودہ جو ہماری دلال گورمنٹ ہے اور جو جنرل کمر جوید باجوا جو اپنے انڈے دے کے مختلف اداروں میں چلا گیا ہے اور جنرل کمر جوید باجوا جو کچھ کر کے گیا ہے یہ تمام کتام غداری کر کے گیا ہے اور ان لوگوں کو ارجسٹ کر کے گیا ہے اور یاد رکھئے گا یہ ان کے آئندہ جو ریزلٹ آنے والے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوں گے یہ آپ کے لیے یاد رکھئے گا کہ خندق کے اندر خندق کھوڑ رہے ہیں ہم نے ایک خندق میں چھپ نہیں سکتے کیوں اس کے نیچے ایک اور ڈیچ ہے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ خود کھڑا ہونا ہوگا اپنی فوج کا ساتھ دینا ہوگا اپنی ایجنسیز کا ساتھ دینا ہوگا لیکن بشرت یہ ہے کہ ان ایجنسیز کے اندر یا ان اداروں کے اندر جو آج بھی غدار وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جنرل کمر جوہد باجوا اور یہ وجودہ گورنمنٹ کا ساتھ دیا میں نے پہلے بھی ایک ویلاغ میں بولا کہ سائبر جو یو ایسے سے آیا تھا وہ انجینئر تھا وہ خود جنرل کمر جوہد باجوا نے کریئٹ کروایا تھا with the help of یو ایسے تاکہ عمران خان کو بتایا جائے کہ ہاں میں تو فری ہوں میں نہیں کچھ کر رہا تو یہ تو یو ایسے کر رہا ہے حالانکہ یہ تمام definitely سائبر آتی ہیں پہلے بھی آتی ہیں لیکن یہ والا سائبر یہ create کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کا دھیان نہ جا سکے اور اب بھی یاد رکھئے گا کہ یہ وار جو ٹیرنس کی وار ہے یہ کمر جوہد باجوا خود اس کو انجینئر اس کا پودا اس نے خود لگایا ہے اس کی وجہ گیا ہے کہ ہم اس وار کے طرف دیان چلا جائے جو کمر جوہد باجوا نے عربوں کی خیرہ بھیری کی ہے فراڈ کی ہے ہم شہیدوں کا ہم غازیوں کا خون بیچا اس بغیرت نے اس کے پر دھیان نہ جا سکے آپ یاد رکھئے گا میرے پاکستانیوں میرے یاد رکھئے گا پاکستانیوں یہ اس وقت غیرت کا مسئلہ ہے اس وقت پاکستانیت کا مسئلہ ہے اس وقت حبل وطنی کا مسئلہ ہے یہ لوگ کرتے گیا ہیں کہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے جو ہماری جو پبلک ہے اس کا دھیان دوسری طرح لگانے کے لیے یہ اس قسم کو ٹیررزم کروائیں گے حالات خراب کرائیں گے ہم ان ادھر بھاگ دور کرتے لیں گے یہ حرامزادیں اپنا پیسہ لے کے دنیا سے اپنے ملک سے ہمارے ملک سے دور دفع ہو جائیں گے اور یاد رکھیے گا اب ہم نے وہ نہیں ہونے دینا ہم بار بار ہمارے اوپر یہی ہوتا ہے ملک لوٹا حالات خراب ہو گئے وہ کبھی ادھر ٹیررزم کبھی ادھر ٹیررزم ہم ادھر باگ رہے ہیں ادھر باگ رہے ہیں ہمارے بچے جانے دے رہے ہیں کس کے لیے جانے دے رہے ہیں ان بغیرتوں کے لیے ان چونوں ڈاکوں کے لیے اب نہیں ہوگا اب نہیں ہوگا اس وقت میں صرف پریزنڈ او پاکستان صدر علوی اور جنرل آسی مری سے یہ دو بندے ہیں جنہیں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کیوں بقایہ سب کرک مال ہے اوپن لیمیو کہہ رہا ہوں انکلوڈی جسٹس ویسٹس کچھ نہیں ہے تمام کمپرمائزد ہیں ان دو سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس پاکستان کو پاکستان آرمی کی پاکستان آئی ایس آئی کی تمام کی ازد بچانے کے لیے اس پاکستان کے لوگوں کی جانے بچانے کے لیے آپ کو بڑے سویفٹ اور سٹرونگ ایکشن لینے پڑیں گے جہاں تک اگر یہ دنیں گے کہ کونسٹیوشن وائلیٹ ہو جائے گا تو پہلے کونسا کونسٹیوشن چال رہا ہے یہ کہاں کونسٹیوشن میں لکھا ہے کہ کرپشن کرو کہاں کونسٹیوشن میں لکھا ہے کہ آپ اپنے اپنے آنکو بچانے کے لیے لاب نہ ہو نہیں لیجشلید ہوتی ہے پیپل پاکستان کے لیے لیجشلیشن پرسنل نہیں ہوتی وہ ان لیگل ہے ہمارے چیف جسٹس اور پاکستان سوئے ہوئے ہیں ان کا کوئی سوو موٹو نہیں آرہا کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ کام جتنے لائل انہوں نے بنائے ہیں یہ تمام تمام اپنی ذاتی کرپشن چھپانے کے لیے ہیں تو وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں لیکن بات یہ ہے تمام نے اپنے جیب میں گرم کی ہیں تمام نے اپنا اپنا حصہ بانٹا ہے اور اس لیے موٹ ان کے بند ہے بات میرے پاکستانیوں میں جذباتی نہیں ہوں لیکن غصہ ضرور آتا ہے غصہ کس چیز پہ آتا ہے کہ یار ہم صرف بکھنے کے لیے رہ گئے ہیں یار ہم خون اپنا اس دھرتی کے لیے نشاور کرتے ہیں ہم اپنا خون اس اپنی قوم کے لیے دیتے ہیں کہہے کو دیتے ہیں کہ ہماری قوم ہمارے بچے امن سے سوچ سکیں اپنی تلیم حاصل کر سکیں اور آئندہ آنے والا ان کا دور سنے رہا ہو ہم آج آپ تمام لوگوں کے لیے قربان کرتے ہیں ہم تمام ہو جی اب میرے دیکھیں کتنے بچے شہید ہوئے رہے یہ پرسو بھی ہوئے کل بھی ہوئے ترسو بھی ہوئے ڈیلی کوئی نہ کوئی شہادت ہو رہی ہے اور اس شہادت کے پیچھے یاد رکھئے کہ جن جن لوگوں نے شہید کیا یہ جو کمر جوید باجوا گیا ہے اس کا میں نے پھر بار بار کہتا ہوں آپ کو کائنڈلی پاکستانیوں سوچئے کہ وہ مسلم خان جو ریالیٹی ٹاپ لیول ٹیررنس تھا جس کو سزائے موت بھی ہو چکی تھی اس نے کیوں اس نے چھوڑا اس کو کیوں سزا نہیں ہونے دی اس دوہزار سولہ سے اس نے اپنے کلیجے کے ساتھ لگا کر رکھا ہوا کمر جوید باجوا نے اور رجیم چینج ہونے کے فورد بات اس کو چھوڑ دیا تھا کیا ہوا کونسی پاور تھی اس کے پاس کونسیشن کی کونسیشن میں پاور ہے اس کے پاس کہکہ ٹیررنس کو چھوڑ دیں جس کو سزائے موت ہوئی ہو نیور نوٹ اٹال بات سی دی سی ہے میرے پاکستانیوں آج بھی وقت ہے آپ کے پاس اپنے گھر کو بچا لو اس پاکستان کو بچا لو اپنے بچوں کا فیوچر بچا لو ان کو نہیں بچاؤ گے یہ جو امریکن آپ کو آکے الیٹ جاری کر دیتے ہیں یہ ٹیررزم خود کرواتے ہیں ان کو خود پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں ٹیررز ارگانیزیشن کی ہیں اب ریسنلی بات یہی جنرل کمرش باجواہ کا جو انڈٹلیور تھا یو ایس ایمبیسیدر جا رہا ہے ادھر افغان ساتھ پہ کہے گو یہ اس کے باپ کا ملک ہے یہ ہمارا ملک ہے وہ یہاں پہ کرمینی ایکوہ جا کے ہماری آرمی آفیسر سے بریفنگ لے رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اس کے بعد تارے بھی ہٹ رہی ہیں what the hell is going on do you think everybody is stupid not at all بات یہ کہ یہ ہمارا ملک ہے ہمارا پاکستان کا ملک ہے وہ وقت گیا جب آپ لوگ آ کے خود ہی ٹیررزم کرتے تھے اور بلیم بھی ہمارے اوپر لگا دے تھے we are the victim and we are being blamed as a terrorist whereas we are not الحمدللہ we are not a true muslim is a peacekeeper a true muslim is a peace lover a true muslim cannot be a terrorist you can you will be you are the terrorist you are the world number one terrorist that's why you are super terrorist بات یہ اللہ جاری کر دیا بھائی ملک میرا ہے گھر میرا ہے اللہ تم جاری کر رہے ہو اپنے گھر کا تمہیں علم نہیں ہے ہمارے گھر کے آ کے خبریں دے رہے ہو کیوں دے رہے ہو کہ ہمارے لوگ ہمارے منافقین ہمارے دلال ان کے ساتھ ملے ہوئے ہمیں ان دلالوں کو ہٹانا ہوگا ان کو گسیڑ کے باہر لانا ہوگا ابھی میں پہلے ایک ویلہ ہوئے بتا چکا ہوں کہ جنرل فیض حمید ایک ریل لائل پیچیار بندہ جس نے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کتنا کام کیا اس کے اوپر جناب پتا چلا اس کو اریسٹ کرنی کوشش کر رہے جی آرڈیو لیک ہو گئی اور تمہاری بیبے جو مریم فلمیں بناتے رہی ہیں اس کو تو ریسٹ نہیں کیا جو تم لوگ مسلم لیک والے سارے حرامزتگیاں کرتے ہیں اس وقت تو ریسٹ نہیں کیا کمر جوہد کی اپنی ویڈیو ہے اس کو پر ریسٹ نہیں کیا آرڈیو لیک پر ریسٹ ہو رہے ہیں کمال ہے جوک ہے نا یہ فراڈ کہ اوپر ہمیں آواز اٹھانی ہوگی میرے پاکستانیوں یاد رکھو کہ ہمیں یو ایس اے کی ضرورت نہیں ہے ہم ڈو مر چکے ہیں ہم ڈو مر چکے ہیں سوری ہم ڈو مر رہے ہیں لیکن یو ایس اے نے ہماری کیا ہلپ کی ہے اگین وہ آگے جناب وار اگیس ٹیررزم لے کر اوہ یار ہیل ٹو یو اپنی امبیسی بھی اٹھو جو یہاں سے دفعہ ہو جو ہمیں اچار سے روٹی کھانی پڑے ہمیں مرچوں سے روٹی کھانے پڑے ہم وہ گزارہ کر لیں میری قوم یاد رکھے ہوگا ہمیں اپنی فسیلیٹس کو کٹ شاٹ کرنا ہوگا اس پاکستان کو بچانے کے لیے یہ جو شیر شیر کے نعرے لگتے ہیں اور مردہ بٹو زندہ ہے اس کے نعرے لگتے ہیں خدا کے لیے ان سے باہر نکلنا ہوگا آپ اپنی بات کیجئے اپنے بچوں کی بات کیجئے اپنی اس پاکستان کی بات کیجئے اپنے گھر کی بات کیجئے پاکستان زندہ بات کیجئے شیر کو مز کہیے نہ ان کو مرے وہ بٹو کو زندہ کیجئے خدا کے لیے اس پاکستان کو اٹھانا ہے بچانا ہے پاکستان بننا ہے اپنے گھر کو محفوظ رکھنا ہے تو پھر ہمیں ایک قوم ایسے پاکستانی قوم بننا ہوگا اور ہمیں جتنے یہ دشمر مشرم بیٹھے ہوئے سوپر بیٹھے ہوئے ہمیں آکے ٹیررسٹ کا الٹ جاری کرتے ہیں ہمیں ان کو کیک اپ کرنا ہوگا یہ میری بات یاد رکھیے ہوگا اس وی لوگ اس خوب کے ساتھ میں بند کر رہا ہوں کہ ہم خود اس ٹیررسٹ الٹ کو خود جاری کریں بجائے کہ دوسرا ملک جاری کریں دیفنیٹلی ٹیرررزم is there there is no doubt لیکن ہم کیوں دوسرے ملک کو چانس دیں کہ وہ ٹیرررسٹ الٹ جاری کریں ہم کیوں نہ الٹ جاری خود کیوں نہ کریں ہم خود ان ٹیرررسٹ اور ان کے فسیلیٹڈ کو کیوں نہ گرفتار کریں یہ ہمیں کام کرنا ہوگا ہم نے اپنا یہ گھر ہمارا ہے ہم نے اس کو بچانا ہے اور انشاءاللہ ہم بچا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی we are with Pakistan we are with Pakistan army پاکستان 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 پاہند آباد السلام علیکم